لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے پیداشی طور پہ تو ہم آزاد ہیں جب معاشرے میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں معاشرے کی جو اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہیں جو آئینی تقاضے ہیں وہ صرف پنجاب کی خاطر یہ ملک بنا ہے صرف اسلام آباد کی رونکوں کی خاطر لاہور کی خاطر اگر یہ ملک سب کا ہے تو یہاں ایک چبرازتی کی نوکری کے خاطر دس دس ہزار بندوں کا اپلیکیشن آتا ہے تو میں اس وقت تک انتظار کروں کہ دس ہزار بندے کب چبرازتی لگیں گے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک با ڈسپلن پارٹی کسی قوم کو نجات کا رستہ دگا سکتا ہے ایک با شعور پارٹی جو سائنسی نکتہ نظر سے جو علمی نکتہ نظر سے وہ لوگوں کی تربیت کریں تربیت گاہ میں بیٹھ کے لوگوں کی تربیت کریں اصولوں پہ سیاست کریں علم ہمارا حق کے اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے ہم مایوس ہو کے یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس تو نہ سکول ہیں نہ پڑھائی کے ٹیچر ہیں لیکن جہاں تک آپ کو ایک چیز ستا رہا ہے وہ ہے غلامی اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں پڑھیں کیونکہ آپ کا دشمن مکہ رہے وہ بڑا شاطر ہے وہ بہت بڑا بازیگی رہے اس کو آپ اس وقت اس جنگ میں ہرا سکتے ہو جب آپ اس کے ہر حربے اور ہر ہیلے کو سمجھ سکیں جان سکیں پرک سکیں اس کو اگر آپ اس کو پرکیں گے نہیں وہ تو ہر بار آپ کو دوکہ دے کے ہی مارے گا تاریخ کسی کے لیے رک نہیں سکتی تاریخ ساز انسان جو ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرتے اور حالات وقت آپ کے انتظار نہیں کرتے آج عالمی سامراج اپنی مفادات کی خاطر افغانستان اور عراق میں جو جنگ لڑ رہی ہے اور اس خطے سے اس کی بہت بڑی وابستگیاں ہیں وہ افغان کے لیے امریکی سامراج عاشق افغان نہیں ہے عاشق ریسورس ہے عاشق آئل ہے عاشق سونا ہے عاشق چاندی ہے تو اس سرزمین کے جو راہ میٹیریل کو انہوں نے اپنے تقاضوں سے جو اپنی ٹوٹر لگائی ہے دو سنچری تک امریکی قوم کو یہاں سے وہ روزی روٹی دینے کا انہوں نے اپنا ٹوٹر لگائے دو سنچری تک دو سو سال تک اس لیے یہ بہت بڑا انویسٹ کر رہے ہیں سامراج کا فلسفہ یہی ہے کہ دس روپے خرچ جہاں وہ کرے گا وہ اس کے بدلے ہزار روپے کا ٹوٹل اپنے ذہن اور ضمیر میں اپنے کمپیٹر میں ڈالے گا اور اس جنگ میں جتنی خرچہ ہو کر رہے ہیں اس سے ہزار گنا لوٹنے کا پلان اس کے پاس ہے اور ملٹل نیشن کمپنی جو اس وقت بلوچستان پہ ان کے نظر ہیں جیسے ریکوڑک ریکوڑک منصوبے پہ ایک بہت بڑا کمپنی نے پچھلی گور میمٹ میں نے جو کمزور بیس پہ یہ کوڑی ایک ٹھلیان ایک ٹھلیان ٹھنز سونا چاندی اس کے سرپیس میں سرپیس میں جو اس کے مجموعی مالیت کی کوئی ایسی کلکولیٹر نہیں ہے جو اس میں اتنے زیرو ہیں جو اس کی مالیت کو وہ ٹوٹل کر سکیں یہ پورے جنیبی ایشیا بلکہ اس بات کو اگر میں کہوں کہ پورے ایشیا کو ایک سو سال تک یہی ریکوڑک اگر صحیح طریقے سے اس کے مادنیات کو استعمال کریں یہ سب کو روٹی روزی دے سکتا ہے یہ بڑا منصوبہ بلوجستان میں ہے آپ کی سرزمین پہ تو دکھ کی بات نہیں ہے کہ اس سرزمین کے پھر اتنے بڑے دولت کے مالک نہ نشبینہ کے لئے محتاج اس میں کچھ کمزوریاں ہماری بھی ہیں ہم اپنی اصل جادجوت کو بھول چکے ہیں ایک ٹرانزٹ پیرٹ کے ایک مختصر مسافران انداز پہ ہم اپنی جنگ کر رہے ہیں حقوق کی جنگ ہمیشہ اسولوم پہ تھوش ودہ منزل پہ اور ایک بڑی ویجن کے ساتھ ہوتی ہے اور اس ویجن کی پاسبانی آپ بین پی عوامی کے دوستوں ہی کو کرنا ہے اور اس لڑائی میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں حقوق کی جنگ میں بنگلہ دیش نے اپنی حق مانے کی خاطر منوانے کی خاطر وہ لڑائی کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے نقشے پہ بنگلہ دیش کا جو ذر مبادلہ کا پوزیشن ہے جو اس کے پیسے کو ٹکا ہم بولتے ہیں وہ اس ملک سے زیادہ مضبوط کیوں اس لیے کہ وہ شعوری طور پہ اس وقت ایجوکیشن سیکٹر میں ہم سے آگے چلے گی ایگری کلچر سیکٹر میں ہم سے آگے نکل گئے ہلت کے حوالے سے ہم سے آگے نکل گئے ہم تو اسی بیس پہ خوش ہیں کہ ببا ایٹم بم بنایا اس ملک نے اور یہ ایٹم بم اس کو بچا لے گا اگر ایٹم بم بچانے والا ہوتا تو سویٹ یونن بچ جاتا جس کے پاس سات ہزار ایٹم بم تھے سات ہزار اس کے ایٹم بم کے جو سانسدان تھے دنیا میں بیکاری بن گئے پورے دنیا میں پھیل گئے ہو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم احتیاط کی جانب دیر نہ کرتے ہوئے آگے بڑھے بلوچستان میں جتنے پولیٹیکل پارٹی ہیں ہمیں کسی سے ذاتی کوئی اختلافات نہیں ہے سیاسی راہیں جدا ہوتی ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں باقی پارٹیاں کہ بلوچستان میں ایک وسیع اور نظر سنگل پارٹی ہونی چاہیے اس کے لیے بین پی عوامی تیار ہے لیکن کمیٹمنٹ سرزمین کے ساتھ ہونا چاہیے کسی فرد کے عاشق کی ہم نہیں ہم عاشق کے بلوچستان ہیں اور پرزند بلوچستان جہاں تک سیاسی موقف کا تعلق ہے بین پی آوان بیرم منتطان موسیقی